ہلو وی ورز ووکم ٹو می چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں واک ان فریزر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک واک ان فریزر ہے کیونکہ ایک کیپنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم تمام اپنی ویجیٹیبلز اور جس طرح میٹ ان کو سٹور کرتے ہیں فریزنگ ٹیمپریچر پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مائنس ایٹین سے مائنس ٹونٹی تک ہوتا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم ڈی فراؤس کو کیسے مینویلی ڈالا جاتا ہے اس پٹن کو پریس کریں گے تو ہمارا جو ہے مینویل ڈی فراؤس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا پروسیس اس کو دو سیکنڈ تک آپ رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی فراؤس موڈ اینیبل ہو چکا ہے ڈیکیشن آگی ہے ہمارا جو اپریٹر کوائل میں جو ہے ہیٹر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے ہماری آئیس ملٹ ہونا شروع ہوگی ہے یہ آٹومیٹکلی ہمارا کچھ ٹائم کے بعد نارولائز ہو جائے گا پیکٹر نارول ہو جائے گا جس کی سیٹنگ ہم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا اپریٹر ہے اپریٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری آئیس آ چکی ہے اس آئیس کو ملٹ کرنے کے لئے ہم اس میں الیکٹر ہیٹر یوز کرتے ہیں جو کہ ہم ہم پینل سے کنٹرول کرتے ہیں ہمارا پینل آٹومیٹکلی ایک پرٹیکلر ٹائم کے بعد ڈی فروس مورٹ ہو جاتا ہے اور ہیٹر آن ہو جاتے ہیں اور ہیٹر اس آئیس کو ملٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کو ملٹ کرنے کا کیا پرپس ہوتا ہے کہ ہماری ائر اس فنس سے پاس نہیں ہوتی اور چوک ہو جاتا ہے فلی چوک ہو جاتا ہے تو اس آئیس کو ہم ملٹ کرتے ہیں آئیس کیسے آتی ہے جب کبھی اس کا ڈور اوپن ہوتا ہے تو باہر سے جو ہوت ائر ان ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر کنڈنسیشن ہوتی ہے کنڈنسیشن جو ہے اس کے مائنس ٹپریچر ہونے کی وجہ سے یہ کنڈنسیشن وارٹر جو ہے آئیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہیٹر کی مدد سے کنورٹ ہوتا ہے وارٹر میں اور اس کی ڈرین ٹری ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باطم پر ڈرین ٹری ہے اور اس ٹرین کے تھو جو ہے ہمارا یہ جو پانی ہے ڈرین ہو جاتا ہے ہماری ڈرین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے باطم پر یہ پائپ جا رہا ہے یہ کنیکٹ ہوتا ہے ہمارے ڈرین لائن کے ساتھ اس میں میٹل پائپ یوز کیا گیا ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کی وائر ہے جو کہ یہ ہیٹر ہے اس ہیٹر کے تھو ہم اس میں موجود آئیس ہوتی ہے کیونکہ یہ آئیس ہو جاتا ہے پانی موجود ہوتا ہے اس ہیٹر کے تھو ہم اس کو پانی میں کروڑ کرتے ہیں وارٹر میں کروڑ کرتے ہیں اس دوران ہمارا کمپریسر سب کچھ بند ہو جاتا ہے اور آپ یہ آواز بھی سن سکتے ہیں یہ ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے ہمارا الیکٹریکل ہیٹر چال رہا ہے جو اس آئیس کو ملٹ کر رہا ہے وارٹر میں کنورٹ کر رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو پینل پر دکھا چکا ہوں کیسے ڈی فروس موڈ میں جاتا ہے تو یہ پرپس ہوتا ہے ہمارا ڈی فروسٹ کا شکریہ 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 نام گر از می کو پپا زمان اس فرح acute شکریہ نائد شکریہ ٹک pim موسیقی